اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چھوٹی ساش ہے چھوٹی مینی کی بہن یہ بھی بلکل مینی جیسی ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرتے مرتے اس کو بچایا ہے اور اس طرح کی ویسے قسمت کسی کسی بچے کی ہوتی ہے ماشاءاللہ جو ایسے لاسٹ ایج پہ جا کر واپس ہے اور یہ ہماری رائے کیوٹ سی ماشاءاللہ اچھا مجھ سے کسی نے کامنٹ میں کیا سوری مجھ سے نا کسی نے کل پوچھا تھا ایک کامنٹ میں کہ آپی جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ مینی کے اندر سے کیا نکلے تو آپ کی اس ٹائم کیا فیلنگز تھیں تو جس ٹائم مینی کا پوسٹ مورٹم کروایا تو میرے پاس تو ویسی ہمت نہیں تھی نا اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے تو میں نہیں گئی تھی میری سسٹر اور میرا بھائی لے کر گئے تھے اس کو پوسٹ مورٹم کے لیے تو میں نے اپنی سسٹر کو بولا کہ میرے پاس عمت نہیں ہے تو آپ چلی جو کروالا جب وہ کروانے کے لیے گئی ہے اور اس نے نا مجھے پکچرز بھیجی اور ویڈیو سینڈ کی کہ دیدھی آپ یہ دیکھو یہ اندر سے اس کے کیا نکلے اور آپ یقین کریں جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میں نے تو وہیں پر ہی چیفنا سٹارٹ کر دیا تھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا اپنی آنکھوں پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس ٹائم جو میری حالت ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی میں تکلیف میں تھی اس ٹائم بہت 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 بری حالت تھی تا میری اب تو ایک ہماری جوڑی خراب ہو گئی زیوہ کی اب جہاں پہ بھی زیوہ ہوگی بڑی اچھی جگہ پہ ہوگی اب جو ہیں ہمارے پاس دو سے تین جوڑیاں رہتی ہیں اور اللہ ان کی بہت لمبی لمبی عمر کرے یہ چھوٹی ساشا چھوٹی ساشا جو ہے وہ میری منتے کیے جا رہی ہے چاچا پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہی ہے کہ شہد کھانا وہ مانگ رہی ہے اور یہ بڑی ساشا یہ بڑی ساشا بھی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن انہیں گرمی لگ رہی ہے اب ہم نے سب بچوں کی گرومنگ کی ہے سلمان سلطان کی بڑی ساشا کی چھوٹی ساشا کی چاچا یہ دیکھیں ما شاء اللہ رایا کی بھی گرومنگ کی ہے تو رایا کچھ ایم ہسینہ جمیل لگ رہی ہے چلو آجو مہنگو کھاتی ہوں آدھا میرا آدھا تمہارا یہاں تمہارے کپڑوں کا بی کلر مہنگو والا ہے چلیں جی اب ہم خود کو روٹین پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جبارہ سے بلوگ سٹارٹ کر دیں بلوگ جس ہی طرح بنائیں گے اسی طرح جو زیوہ کی میموریز ہیں وہ بول جائیں گے تو یاد تو کافی آ رہی ہے یہ بچے دیکھیں ہمارے ساتھ ہی سارے اب یہ اب صبح صبح کا ٹائم ہے رایا میں دکھاؤ گی ہاں چیک تو کرے گی رایا سب بچے سب بچے آگئے ہیں چیک کرنے ساشا بھی آگی رایا بھی آگی لیکن انہیں ہم نے دینا نہیں ہے بلوگ سارا کھا جاؤں گی ہاں پہ جی ہم مہنگو کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نا ساشا اور رایا کیسے لالچ میں آکر اپنا مو بھی کھولا اپنے روح میں بھی نہیں جانا اور ہمارے پاس رہے ہیں کہ انہوں نے مہنگو کھانا لیکن مہنگو میں دے نہیں سکتے انہیں ڈہریہ ہو جائے گا اور یہ کھا بھی نہیں رہے ہیں بس ان کے جانے اور یہ کھا بھی نہیں رہے ہیں کیٹس کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہوتی بس کیٹس فروٹ شوک سے نہیں کھاتی کیٹس چکن لوری ہوتی ہیں یا پھر روٹی کھا لیتی ہیں دودھ پی لیتی ہیں لیکن یہ چیزیں بھی دینی نہیں چاہیے ان کو فیٹ دے دیں آپ چکن دے دیں آپ کو پتہ ہی ہے جن لوگوں نے کیٹس رکھی مئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دونوں بیٹھی ہیں اور یہ مہنگو کھایا جا رہا ہے میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو بناتے ساتھ میں تو کھا ہی نہیں رہا چلیں جی میں بھی کھاتا ہوں اور یہ ایسی بیٹھی رہیں گی ان کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں انہوں نے بھی کھانا بیسے کھا لیے بلو 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 کیا لگتی ہے ساشا کی ساشا کا بیٹھا ہے نا بلو بڑی ساشا نہیں چھوٹی ساشا کا بھائی ہے چھوٹی ساشا کا بھائی نہیں ہے کزن ہے اچھا بلو یہ دیکھیں جی لڑائی ہو گئی یہ کیوں لڑے والی وال ہو گئے ہیں تم دونوں نہ لڑو ابی جی صبح صبح کا ٹائم ہے صبح کے دس بج رہی ہیں سوا داس اور یہ میڈیمز کو دونوں کھانے کے لیے بائیر نکالا کھانا جلا دی اور دونوں لڑائی کر رہے ہیں حیزل اور چھوٹی مہگی پتہ نہیں دونوں کو کیا ہو گئے یہ دیکھیں جب یہ لڑتی ہیں نا دن کے کتنے بال اترتے ہیں یہ لڑ کیوں رہی ہیں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے بھی آج حصہ آگیا ہے آج کیوں لڑی ہے تم دونوں سارا گھر گندہ کر دی ہے بال ہی بال اتار دی ہیں تسری کے ہیزیٹیٹ یہ دونوں پائٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں تماشا دیکھا جا رہا ہے بڑی ساشا تماشا دیکھ رہی ہے ساشا بندہ چھوڑوائی دیتا ہے تماشا دیکھ رہی ہو تم اب تپہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے باہر اور میں بیسکلی میں منڈی جا رہی تھی کیونکہ مجھے تھوڑی سی سبزیاں لینی تھی تو منڈی اتنی ہمارے گھر سے دور نہیں ہے پاس ہی ہے تو میں وہیں سے ہی جا کے سبزی لے آتی ہوں ایک ساتھی دین چار دن کی اس سے زیادہ کی نہیں لاتی کیونکہ وہ پھر خراب ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو کیا دکھانے لگی ہوں یہاں پہ ایک اور کیٹ ہے سوسائٹی میں اور اس نے چھٹے چھٹے سے کٹنز پیدا کی ہوئے اور وہ یہاں اس پودے کے نیچے سوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں بیبیز بیسکٹ کھانے کل تو بڑے مزے سے کھائی تھے آپ لوگوں نے بیسکٹ بیبیز بیسکٹ کھائیں گے پیارے پیارے بیبیز اور کچھ نہیں کہہ رہی کچھ نہیں کہہ رہی کائلی جتنے ہیں دونوں اور ابھی بس میں آگئی ہوں منڈی میں تھوڑی بہت سبزی لوں گی اچھا میں کم ہی لیتی ہوں کیونکہ ہم صرف دو لوگ ہیں کھانے والے اور پھر زیادہ ہونا تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے میں پھر کم ہی لیتی ہوں اور اس کے بعد میڈیسن وغیرہ کچھ لینی تھی اپنی وہ لوں گی اور گھر جاؤں گی اور میرے دوبارہ سے گمز پھول رہے ہیں تو اس کی میڈیسن لائی ہوں اس وجہ سے موہ میں اور سر میں کافی در تھا اور یہ میں نے نہ کل بنایا تھا پلاو تو وہ ابھی تھوڑا سا میں کھا رہی ہوں اور ساتھ چائے پیوں گی تو یہ میرا اور فزیل کا آج کا لنچ ہو جائے گا تو یہ کر کے تو پھر میں جاؤں گی کچھن میں اور کھانا وغیرہ بناوں گی اور بس اب اپنے آپ کو روٹین پلا رہی ہوں اور بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہوں ولوگنگ بھی پراپر کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا لائف تھوڑی سی سیٹ ہو جائے باقی بچوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا اور ابھی کھانے میں میں بنا رہی تھی آج ہرے مسالے والا علو گوشت بنا رہی ہوں مٹن میں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اچھا مجھ سے نا کسی نے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کھانا کبھی خراب نہیں بنتا آپ کے ہسپنڈ ہمیشہ آپ کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو دیکھیں جب ایک ہاؤس وزائف ہوتی ہے نا وہ پکا پکا کے نا اتنی ایکسپرٹ ہو جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی کھانا بنا لیتی ہے اور میں جب کھانا بناتی ہوں تو مجھے تو سالٹ بھی ٹیسٹ نہیں اب کرنا پڑتا یہاں تک کہ میں کہیں پہ بھی جاؤں نا اور میں جب کھانے کو ٹیسٹ بھی کروں تو میں ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے تو اتنی ایکسپرٹ تو ماشاءاللہ میں ہو چکی ہوں اس لئے میرا کھانا بہت اچھا بنتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اوبیسلی میں ریسپی وہی شیئر کرتی ہوں جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی جو بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایسی رینڈم کوئی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر دیتی وہی کرتی ہوں جو بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ آلو گوشت کی ریسپی بھی میں اپنے دوسرے چینل رضا فزیل پہ اپلوڈ کروں گی اور یہ والا بھی بہت زیادہ مزے کا بنا تھا سو آج کی ویڈیو کو میں یہی پرینٹ کر رہی ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن آئم شور آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ